موسیقی شوہ بنساری ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ ملفوز آتا ہے علیہ حضرت میں جو وسیعت لکھی ہے اس میں علیہ حضرت نے لکھا ہے کہ میری کتاب پر عمل کرنا اہم فریضے سے بھی اہم فریضہ ہے یہ بتاؤ کہ کسی ولی یا صحابہ وغیرہ نے اس تعلق سے لکھا ہے کسی بزرین لکھا ہے ایسا وہاں بھی لوگ اتراز کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اہم فرض تو نماز ہے تو کیا علیہ حضرت کی کتاب پر عمل کرنا نماز سے زیادہ اہم ہو گیا یا علیہ حضرت کی باتوں پر عمل کرنا یا اہم ترین اسلام کے فرائض میں سے زیادہ عمل اہم فرض ہو گیا اور اس قسم کی جو وسیعت ہے علیہ حضرت کی جس کو لے کر بد مذہب لوگ اہل سنت کے لوگوں کو برغلاتے ہیں ان کے دلوں میں شیطان کی طرح سے وسوسے ڈالتے ہیں تو ایسا لوگوں کے جواب یہ ہے سب سے پہلے تو ایسا جملہ علیہ حضرت نے اپنی وسیعت میں نہیں لکھا کہ جس کے اندر یہ بات لکھی ہو کہ میری تحریر پر یا میرے لکھے ہوئے پر یا میری کتاب پر تمام فرائض سے عمل زادہ کرنا یا اہم فرض ہے ایسا جملہ نہیں ہے حلفظاتہ علیہ حضرت کے اندر علیہ حضرت نے فرمایا ہے کہ میرے دین اور میرے مذہب پر عمل کرنا جو میری کتابوں سے ظاہر ہے اس پر عمل کرنا تمام فرائض سے اہم فرض ہے ٹھیک ہے یعنی کیا جملہ ہے کہ میرے دین اور مذہب پر جو میری کتابوں سے ظاہر ہے علیہ حضرت نے کہا کہ میرے دین پر اور میرے مذہب پر عمل کرنا سب اہم فرضوں سے اہم فرض اور یہ جملہ بالکل درست ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ علیہ حضرت امام اہل سنت کا جو مذہب ہے کہ ان کو جو دین ہے وہ دین اسلام ہی ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ میرے دین پر عمل کرنا اور وہ دین اب رہا یہ کہ دین کونسا دین اسلام ہے لیکن علیہ حضرت نے فرمایا کہ جو میری کتابوں سے ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اور دین جو معاملے ہیں دین کے اندر عقائد کی خرابی جیسے ان معاملوں کے اندر جو ہے وہ کئی نہ کئی لوگوں کے خرابی ہو سکتی ہے کہ لوگ پڑھیں گے باتی لکی دے تو ہو سکتا ہے تو جب تک کوئی بھی شخص جو ہے جیسے کہ آپ نے کہا واہبی نے مثال دیئے کہ نماز سے بھی زیادہ ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں جس کا عقیدہ درست نہیں ہوگا اس کو نماز کیا کام دے گی اگر ایک ایسے شخص ہے جو قرآن میں چالیس پارے مانتا ہو یہ قرآن میں چالیس تھے دس ختم ہو گئے تیز بچے دس صحابہ نے چھپا لیے چورا لیے ماذا اللہ تیز بچے ایسے شخص کی کہ نماز عبادت اس کی قابل قبول ہے جب اس کو نفع دے گی وہ ہرگز نہیں دے گی تو آلہ حضرت نے فرمایا کہ میرے دین اور مذہب پر جو میری کتابوں سے صاحب ہو اس پہ پیروی سے رہنا سختی سے اس پہ عمل کرنا اہم فرض ہے اہم فرض ہے وہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی سچی غلامی جو دین کے اندر اولین شرائطوں میں سے ایک شرط ہے اگر وہ غلامی نہیں ہوگی وہاں توہین ہوگی تو آپ کی نماز کام نہیں آئے گی تو یہ کہنا کیا نماز سے اہم فرض ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ نماز سے اہم بھی ایک فرض ہے اور وہ فرض یہ ہے کہ پہلے اسلام کو صحیح عقیدوں کے ساتھ اپنے دل میں رکھنا یہ نماز سے زیادہ اہم فرض ہے حضور علیہ السلام کی محبت کو رکھنا یہ نماز سے زیادہ اہم فرض ہے اللہ تعالی کوئی ایک ماننا اس کا کوئی شریک نہ ماننا یہ نماز سے پہلے کا اہم فرض ہے اسی طرح حضور علیہ السلام کو آخری نبی ماننا نماز سے پہلے کا اہم فرض ہے تو یہ جن کا معاملہ عام مال پہ زیادہ ٹکا ہوتا ہے کہ نماز 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 تو وہ نماز خالی تو ایسے کام نہیں دے گی اللہ رسول کی محبت کے بغیر تو اس لئے اللہ نے فرمایا کہ جو میرا دین میرا مذہب جو میری کتابوں سے ظاہر ہے اس پہ عمل کرنا تو پہلے آپ اپنے عقیدوں کو درست کریں گے اپنے دین کو درست کریں گے اس کے بعد آپ کو عمل جو ہے وہ فائدہ دیں گے تو اگر آپ نبی کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیے بیٹھے ہیں تو پھر آپ کی نماز آپ کو کام نہیں دے گی تو اللہ کا یہ جملہ بالکل صحیح ہے اس میں کوئی خرابی نہیں اور وہاں ایسی بات نے لکھی کہ میری کتابوں پر عمل کرنا کتابوں میں بہت سارے مستحب چیزیں لکھی ہیں عمل کرنا ضروری نہیں ہے بہت سارے آداب لکھیں عمل کرنا لازم نہیں ہے لیکن کتابوں کے اندر صحیح دین کی تشریح ہے کتابوں کے اندر قرآن حدیث کی صحیح شرح ہے اللہ رسول کی محبت کے صحیح قوائد بیان کیے گئے ہیں اللہ رسول کی محبت کے تقاضے بیان کیے گئے ہیں ان تقاضوں کو اسلام کی شریعت کی مکمل طور سے ماننا پہلے ضروری ہے اور اللہ حضرت نے کہا ہے کہ اسی کے پہلے ضروری ماننا یہ بات اللہ حضرت نے فرمائے اس کے بعد آپ کو نماز روزے وغیرہ کام دیں گے جس کی مثال میں بار بار نبوت کے دعوے سے قرآن کے انکار سے بار بار دے رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ نماز سے پہلے بھی کوئی چیز ہوتی ہے اسی طریقے صاحب ہے کہ اس کی مثال کے طور پر سمجھ لیں پھر اپنی بات کو میں ختم کروں گا کہ میں اپنے پیپر پر ایک چیز لائن لائن لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں کہ حضور علیہ السلام جو ہے اللہ تبارک و تعالی کے آخری نبی ہیں ٹھیک ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں پھر میں کہوں کہ مسلمان ہونے کے لیے ہر فرض سے اہم فرض ہے پہلے میری تحریر پر عمل کرنا میری تحریر کو حق جاننا یہ تمام فرائضوں میں سے اہم فرض ہے تو کیا میں جھوٹا ہوں یا میں سچا ہوں آپ نہیں کر سکتے اگر مسلمان ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہاں جو میں نے پیپر پر لکھا ہے یہ نماز سے پہلے عمل کرنا میری اس تحریر کو ماننا ضروری میری تحریر کیا ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ و تعالی کے آخری نبی ہیں یہ میری تحریر اگر یہ میری تحریر ہے تو اس میں کیا برائی میں کہہ سکتا ہوں کہ میری تحریر پر عمل کرنا تمام فرائضوں سے اہم فرض ہے اگر یہ آپ کے دل میں عقیدہ کمزور ہوگا تو وہ فرض کام نہیں دیں گے جو بعد کے ہیں یہی آل حضرت کا مقصد ہے کہ ان کی کتاب ہو جائے تو صحیح دین صحابہ اکرام کا صحیح حضور علیہ السلام کی صحیح شان ان کی صحیح تعظیم اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کی لئے کیا عقیدہ رکھنا ہے وہ سب وہ سب اہم چیزیں اس میں ہیں دوسری چیز اگر آپ کچھ کو نیگیٹی وے ملیں جیسے کہ بد مذہب کا معاملہ ہوتا ہے میں اس سے بتاتا ہوں اب میں اپنی تحریر میں یہ لکھتا ہوں اپنی کتاب کے اندر کہ حضور علیہ السلام کے غستاق کو کافر جاننا مسلمان کے لئے ضروری ہے پھر میں کہتا ہوں مسلمان ہونے کے لئے میری اس تحریر پر عمل کرنا ضروری ہے وہ تحریر کیا ہے کہ نبی کے غستاق کو کافر جاننا اب آپ کہو کہ نماز کام دے دی گی کہ آپ کو نبی کے غستاق کو مسلمان جاننے پر نہیں دے گی تو آلہ حضرت کی کتابیں وہی چیزیں حق کو حق باطل کو باطل بیان کر دیا امام حمد رضا نے پھر لوگوں کو کہا کہ سب سے پہلے میرے عقید ہے جو قرآن حدیث سے ظاہر ہے جو صحیح دین اور مسلک ہے میری کتاب سے جو ظاہر ہے آپ اس کو دیکھو اور یہ صرف آلہ حضرت کی نہیں آلہ حضرت سے پیچھے تمام بزرگوں میں یہ ہی ہے لیکن کیونکہ پرانی کتاب ہے عربی فارسی میں ہے آسان زبان میں نہیں ہے یا علماء نے اپنے اپنے حساب سے کام کیا باقی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے کہ کس کا کام دنیا میں مشہور ہو جائے تو جس کا مشہور ہوگا لوگ نفع اس سے زیادہ اٹھا لیتے تو آلہ حضرت نے کہا کہ جب آپ یہ چیز سمجھ جاؤ گے تو آپ اسی پرانے والے راستے پر ہی رہو گے جو بزرگانے دین کا صحابہ اکرام کا تھا اسی لئے آپ کو پھر وہ نماز کام دے گی حج کام دے گا زکاة کام دے گی روزہ کام دے گا صدقہ کام دے گا جب تک آپ کامل مسلمان نہیں ہو جاؤ گے تو سارے عمل بھی کارے تو یہ جو ہے نا لوگوں کے بہکانے والی چیز ہیں آلہ حضرت نے بولا میری کتاب پر عمل کرنا ضروری ہے ایسا کچھ نہیں بولا آلہ حضرت نے بولا میرے دین پر عمل کرنا پہلے ضروری ہے اور میرے مذہب پر جو امام آزم کا صحیح مذہب ہے اس پر سنیت پہ قائم رہنا اسلام لانا حضرت پاک کی محبت کیسے رکھنی ہے ان کا عدب کیسے کرنا ہے ان کے غستاق کو غستاق جاننا یہ بھی اہم فرائزوں میں سے ایک فرض ہے نا حضرت علیہ السلام کے غستاق کو کافر جاننا کیوں نہیں جانتے ہو سب کو گڑگوبر والی باتیں کرتے ہو یہ کرتے ہو تو یہ بالکل عبارت درست ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایسے کہنے میں اور ان کا اصل مقصد میں نے مفہوم بیان کر دیا پرانوار پرانوار بنایا